میں چیف پرنسل صاحب سے کہوں گا کہ ایس او پیز کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں اب یہ دنیا کے اندر اس کے پر کافی کام ہو چکا ہے کیونکہ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں وہاں بھی اب آشتہ اس طرح لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ یہ کرونا وائلس سے پہلے کی تھی لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ اس طرح کھولنا اور ایس او پیز اس کے ڈیویلپ کر دیں ہم آپ کو اپنی این سی او سی سے آپ کو بجوا دیں گے کہ کس طرح کیا آپ کو چاہیے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کھولنا شروع کریں لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ جس طرف آپ جا رہا ہے یہ چلاس پجے یاد ہے میں یہ آتا تھا تو یعنی لوگ چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے دنیا آگے نکل رہی تھی اور بڑا ویران علاقہ تھا یہاں ٹورزم بھی ٹورز بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکھتا تھا وہ اوپر چلے جاتے تھے ہنزہ نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے بھنڈر کی طرف اور چترال کی طرف تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جب جیسے جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی بزنس ایکٹیوٹی بڑھتی جائے گی یہ جب لیک بن جائے گی بڑی یہ علاقہ ایک ٹورزم ریزورٹ ٹورز ریزورٹ بن جائے گی لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں جو مجھے چیئرمن اوابڈا نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے لیے پیسے بھی الوکیٹڈ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح جلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع مل ہے اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے اور مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے